اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نظر کے بارے میں فتوہ طلب کیا جو ان کی والدہ پر کی اور وہ اسے پورا کرنے سے قبل فوت ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے تو اس کی طرف سے ادا کر دے یحییٰ بن یحییٰ مالک ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد اسحاق بن ابراہیم ابن عییناہ حرملاہ بن یحییٰ ابن وحب یونس اسحاق بن ابراہیم عبد ابن حمید عبد الرزاق معمر عثمان بن ابی شہباہ عبداہ بن سلیمان حشام بن عرواہ بکر بن وائل زہری اسی حدیث بالا کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں ان سب نے بھی اسی معنی کی حدیث ذکر کی ہے زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم جریر منصور عبداللہ بن مراہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نظر سے منع فرمانے لگے اور فرمانے لگے کہ وہ کسی چیز کو نہیں ٹالتی اس کے ذریعہ تو صرف بخیل ہی سے مال نکلوایا جاتا ہے محمد بن یحیہ یزید بن ابی حکیم سفیان عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کسی چیز کو نہ آگے کر سکتی ہے نہ پیچھے اس کے ذریعہ تو صرف بخیل سے مال نکلوایا جاتا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ غندر شعباہ محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ منصور عبداللہ بن مراہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ وہ کوئی نہیں لاتی اس کے ذریعہ تو صرف بخیل ہی سے مال نکلوایا جاتا ہے محمد بن رافع یحیی بن آدم مفضل محمد بن مسنہ ابن بشار عبدالرحمن صفیان منصور جریر اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں قطعباہ بن سعید عبدالعزیز دراوردی علا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نظر نہ مانو کیونکہ نظر سے تقدیر کو کچھ فائدہ نہیں اس کے ذریعہ تو صرف بخیل ہی سے مال نکلوایا جاتا ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر سے منع فرمایا اور فرمایا وہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی اس کے ذریعہ تو صرف بخیل سے مال نکلوایا جاتا ہے یحیی بن عیوب قطعباہ ابن سعید علی بن حجر اسماعیل ابن جعفر عمرو عبد الرحمن عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر کوئی ایسی چیز ابن آدم کے قریب نہیں کر سکتی جسے اللہ نے اس کی تقدیر میں نہ کیا ہو لیکن نظر تو تقدیر ہی کی موافقت کرتی ہے اور یہ بقیل سے وہ چیز نکالنے کا ذریعہ ہے جسے وہ نکالنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا قطباہ بن سعید یعقوب ابن عبد الرحمن قاری عبد العزیز دراوردی عمرو بن عبی عمرو اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے زہیر بن حرب علی بن حجر سعادی زہیر اسماعیل بن ابراہیم عیوب ابی قلاباہ ابی محلب حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سقیف بنو اقیل کے حلیف تھے سقیف نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے دو آدمیوں کو قید کر لیا اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو اقیل میں سے آدمی کو قید کر لیا اور اس کے ساتھ عزبہ اونٹنی کو بھی گرفتار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اس حال میں کہہ بندہ ہوا تھا اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کیا بات ہے تو اس نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کیوں پکڑا اور کس وجہ سے حاجیوں کی اونٹنیوں پر سبقت لے جانے والی اونٹنی کو گرفتار کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بڑے قصور کی وجہ سے میں نے تجھے تمہارے حلیف سقیف کے بدلے گرفتار کیا ہے پھر آپ اس سے لوٹے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اے محمد اے محمد کہہ کر پکارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان اور نرم دل تھے آپ اس کی طرف لوٹے تو پھر فرمایا کیا بات ہے تو اس نے کہا میں مسلمان ہوں آپ نے فرمایا کاش تو یہ بات اس وقت کہتا جب تو اپنے معاملہ کا مکمل طور پر مالک تھا تو تو پوری کامیابی حاصل کر چکا ہوتا یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر لوٹے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کو کو یا محمد کہہ کر پکارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے اور فرمایا کیا بات ہے تو اس نے کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھلائیے اور میں پیاسا ہوں مجھے پلائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تیری حاجت و ضرورت ہے یعنی اسے کھلایا اور پلایا پھر اسے ان دو آدمیوں کا فدیہ بنایا گیا جنہیں سقیف نے گرفتار کیا تھا راوی کہتا ہے کہ انسار میں سے ایک عورت اور عزبا اونٹنی گرفتار کر لی گئی اور وہ عورت بندھی ہوئی تھی اور قوم کے لوگ اپنے گھروں کے سامنے اپنے جانوروں کو آرام دے رہے تھے ایک دن وہ گرفتاری سے بھاگ نکلی اور اونٹوں کے پاس آئی جب وہ کسی اونٹ کے پاس جاتی وہ آواز نکالتا تو وہ اسے چھوڑ دیتی یہاں تک کہ وہ عزبا نہ کی اور وہ اونٹنی نہایت مسکین تھی تو وہ عورت اس کی پیٹھ پر بیٹھ گئی پھر اسے ڈانٹا تو چل دی کافروں کو خبر ہوئی وہ اس کی تلاش میں نکلے تو عزبا نے ان کو آجز کر دیا راوی کہتا ہے کہ اس نے اللہ کے لیے نظر مانی کہ اگر اس عزبا نے اسے نجات دلا دی تو وہ اس ناقا کو قربان کر دے گی جب وہ مدینہ آئی اور لوگوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ عزبا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی اونٹنی ہے تو اس عورت نے کہا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ اگر اللہ اسے اس اونٹنی کے ساتھ نجات دے تو اسے نحر کرے گی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اللہ پاک ہے اس عورت نے اس اونٹنی کو برا بدلا دیا کہ اس نے اللہ کے لئے نظر مانی اگر اللہ اسے اس پر سوار ہونے کی صورت میں نجات دے تو وہ اسے نہر کرے گی نافرمانی کے لئے مانی جانے والی نظر کا پورا کرنا ضروری نہیں اور نہ ہی اس چیز کی نظر جس کا انسان مالک نہیں ہے اور ابن حجر کی روایت میں ہے اللہ کی نافرمانی میں نظر نہیں ہے ابو ربیع آتقی حماد ابن زید اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر عبدالوحاب ساقفی عیوب اسی حدیث کی دو اسناد مزید ذکر کی ہیں اور حضرت حماد کی حدیث میں ہے کہ عزبہ بنی اقیل میں سے ایک آدمی کی تھی اور حاجیوں کی آگے رہنے والی اونٹنیوں میں سے تھی اور مزید ان کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ عورت ایسی اونٹنی پر آئی جو مسکین تھی اور اس کے گلے میں گھنٹی ڈالی ہوئی تھی ساقفی کی حدیث میں ہے کہ وہ اونٹنی سکھائی ہوئی تھی یحیی بن یحیی تمیمی یزید بن زریع حمید ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک بڑھے کو اپنے دو بیٹوں کے درمیان ٹیک لگائے چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس کا کیا حال ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اس نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اللہ اس کے نفس کو عذاب دینے سے بے پرواہ ہے اور اسے سوار ہونے کا حکم دیا یحیی بن عیوب قطعباہ ابن حجر اسماعیل ابن جعفر عمرو عبد الرحمن عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک بوڑھے کو اپنے بیٹوں پر ٹیک لگا کر چلتے ہوئے پایا تو ارشاد فرمایا اسے کیا ہوا تو اس کے بیٹوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس پر ایک نظر تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اے بوڑھے سوار ہو جا کیونکہ اللہ تعالی تجھ سے اور تیری نظر سے بے پرواہ ہے قتیباہ بن سعید عبدالعزیز دراوردی حضرت عمر بن ابی عمرو سے بھی ان اسناد سے یہ حدیث اسی طرح مروی ہے زکریہ بن یحیی ابن سوالح مصری مفضل ابن فضالہ عبداللہ بن عیاش یزید بن عبی حبیب حضرت اقباح بن عامر سے روایت ہے کہ میری بہن نے بیت اللہ کی طرف ننگے پاؤں چل کر جانے کی نظر مانی مجھے حکم دیا کہ میں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتوہ طلب کروں تو آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیدل چلے اور سوار بھی ہو محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج سعید بن ابی عیوب یزید بن ابی حبیب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میری بہن نے نظر مانی باقی حدیث مفضل کی حدیث ہی کی طرح ذکر کی اور حدیث میں ننگے پاؤں کا ذکر نہیں کیا اور یہ اضافہ بھی کیا کہ اب الخیر عقبہ سے جدا نہیں ہوئے تھے محمد بن حاتم ابن ابی خلف روح بن عباداہ ابن جریج یحیی بن عیوب حضرت یزید بن حبیب نے اس اسناد کے ساتھ عبدالرزاق کی حدیث نقل کی ہے حارون بن سعید ایلی یونس بن عبدال اعلا احمد بن عیسی یونس ابن وحب عمر بن حارس قعب بن علقماہ عبدالرحمن بن ابی شماساہ اب الخیر حضرت اقباہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے